الحمدللہ من حضرت کماله و اخرج درته من اول صدف تکوین و جعل جوہره معدن الصدق والیقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد للنبی الامی العربی القراشی الہاشمی الابتحی تہامی المکی الذي جعله اللہ تعالی فلک اللطائف السمدانیہ والشمس الرقائق الرحانیہ و کمر الكشائف الجسمانیہ و ارد الاسرار والانوار الجبروتیہ و بحر الحقائق الملکوتیہ و صدرت منتحاء المحاسن الرسولیہ و شمس العجائب النبویہ و فلک الغرائب الانسانیہ و عروس اسرار الجبروت و سلطان انوار الملکوت و سر اسرار المعکولات و نور انوار المحسوسات و شمس جمیئی الموجودات و نعمة رب العالمین و اطیت اکرم الاکرمین و هدیت ارحم الراحمین و روح ارواح العارفین و رحمة للعالمین و علا آله و اصحابه و اولاده و ازواجه و اہل بیته و زریاته و اصحاره و انصاره و بارک و سلم قال اللہ تعالی فی کتابه المجید و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین محترم و مکرم علماء و مشایخ اعزام خطباء و بلاغاء طلباء و طالبات حاضرین و حاضرات ناظرین و ناظرات اور سب سے برکر آج کی اس عالمی محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کہ سٹیج کی زینت بننے والی عظیم ہستیاں جن میں ہمارے پیر سید خلیل الرحمن حضورل رحمان چشتی صاحب محترم عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب شیخ الحدیث مولانا مراج الاسلام صاحب صاحب زادہ مسکین فیض الرحمان درانی صاحب محترم سابزادہ حسین محید دین کادری صاحب اور محترم و مکرم علی غزنفر قراروی صاحب اور وہ دیگر ہستیاں جو آج کی اس عظیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت بنی اور خصوصاً وہ عظیم الشاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبین و محبات جو آج کے اس دور میں جن کا آج کی اس صورتحال کے ہوتے ہوئے آقا علیہ السلام کے جشن ملاد مصطفیٰ میں آ جانا اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ ظالم یہ گستاخ یہ اندھے جو بینائی سے محروم ہیں یہ جس قدر بھی آپ کی ناموس اور عصمت پر انگلی اٹھاتے رہیں یا تنقید و تنقیز کا نشانہ بناتے رہیں یہ جس قدر بڑھتے چلے جائیں گے اس سے زیادہ یہ اس شاک کا سمندر بڑھتا چلا جائے گا اور خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کا آ جانا اس بات کا غماز ہے کہ یا رسول اللہ ادھر آپ کی عصمت کی بشارت اللہ حب العزت نے یہ کہہ کر فرمائی ہے کہ واللہ یاسمک من الناس تو ادھر وہی آپ کا فیضان ہے حضور شیخ الاسلام کی نظر کرم ہے کہ یہ ریلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس رکھ تک ہم نہ سکھ سے بیٹھیں گے نہ چین کی نید سوئیں گے نہ آرام سے بیٹھیں گے جب تک ان ظالموں کا بند و بس نہیں کر دیا جاتا حاضرین و ناظرین اور سامعین و سامعات اللہ حب العزت نے اس کائنات کو جب تخلیق فرمایا تو اس کائنات کی اصل حقیقت حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا اور اس کائنات کا اصل جوہر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا اس کائنات کی ابتداء بھی اسی نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے اور اس کائنات کی انتہا بھی مقام مصطفی کی انتہا کے ساتھ ہو رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے امام قسطولانی نے المواہب لدنیا میں نقل کیا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلی شے جس کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی سب سے پہلی روح جس کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا وہ بھی روح مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ روحی کہ سب سے پہلی روح جو اللہ رب العزت نے عطا کی اس کائنات کو وہ بھی روح مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے امام یوسف بن اسماعیل النبہانی اس حدیث مبارکہ کی شرع بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ روح ہی ام الارواح کہ آقا علیہ السلام کی روح مقدسہ تمام ارواح کی ام اور اصل ہے وحقیقتہو اصل الحقائق اور آقا علیہ السلام کی حقیقت جملہ حقائق کی اصل ہے تو آقا علیہ السلام کے نور کو کائنات کا اصل بنایا حضور کی روح کو کائنات کی حقیقت بنایا حضور کے نور سے کائنات کی ابتدا فرمائی اور کائنات کی ہر شئے کا آغاز ہی نور مصطفیٰ سے کر دیا اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال ارز کرنا چاہتا ہوں جسے امام سید احمد الرفائی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جمی مخلوقات کو اور پوری کائنات کو تین دائروں میں تقسیم کیا سب سے پہلا دائرہ اسے دائرت القبرہ سے منصوب کیا اسے دائرت القدم کا نام دیا اس کے بعد کائنات کا دوسرا دائرہ بنایا اسے دائرت الوسطہ کا عنوان دیا اور اس کو دائرہ عدم سے تعبیر کیا اور اس کا اشارہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کی طرف کر دیا کہ پھر تیسرا دائرہ سغرہ بنایا اس کو دائرہ وجود کا عنوان دیا اس کو دائرہ عدم خلق و عمر کا عنوان دیا اور پھر کہا کہ تینوں دائروں کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے کائنات کی جمی مخلوقات کو ان دائروں میں تقسیم کر دیا اور ان کو تقسیم کرنے کے بعد اس دائروں کے درمیان ایک نکتہ لگا دیا اور اس نکتہ کو نکتہ حقیقت محمدی کا عنوان دے دیا اب مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر جیومیٹری اور میتھی میٹکس کے سٹوڈنٹ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ آپ ایک کمپاس لے لیں ایک پرکار لے لیں اس پرکار سے دائرہ لگانے کی کوشش کریں تو دائرہ اس وقت تک نہیں لگ سکتا جب تک اس پرکار کی دو اطراف میں سے ایک نوک والی طرف کو اس نکتے پر پیوست نہ کر دیں جب تک اس کو ایک نکتے پر جمع نہ دیں سبت نہ کر دیں تو اس وقت خدا کی عزت کی قسم کوئی دائرہ نہیں لگ سکتا تو اللہ رب العزت نے چاہا محبوب آپ کی حقیقت سے تو آغاز ہو رہا ہے تو دائرہ اس وقت تک نہیں بناوں گا جب تک ان کی نسبت حقیقت مصطفیٰ کے ساتھ منسلک نہ کر دوں گا فرمایا کائنات کا پرکار لے آیا کائنات کا کمپاس بنا دیا اس کا ایک رخ حقیقت مصطفیٰ میں پیوست کر دیا پھر اس سے دائرہ وجود بھی بنا دیا اس سے دائرہ عدم بھی بنا دیا اس سے لح بھی بنائی کلم بھی بنایا جنت بھی بنائی آسمان بھی بنائے ارض بھی بنائی کائنات کی ہر شئے کو اس حقیقت محمدی سے ظہور پذیر کر دیا حضرین محترم و ناظرین محترم در حقیقت اللہ رب العزت نے اس نکتے کو اس دائرے کا مرکز و محور بنا دیا کہا جو دائرہ اپنے مرکز و محور کے ساتھ نہیں رہ سکتا اس کا دائرہ بھی نہیں بن سکتا اب یہاں پر اس کو ہم ایک اور حدیث مبارک سے اس کی تائید لیتے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اسے عمام عبدالرزاق نے مصنف میں نکل کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بی ابی انتا و امی یا رسول اللہ کہ میرے والدین آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ پھر عرض کرتے ہیں اخبرنی یا رسول اللہ اس شیئے کی خبر دیں کہ جسے اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر شیئے سے پہلے تخلیق کیا قربان جائیں محبوب سبحانی پر فرماتے ہیں جابر اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَائِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ فرماتے ہیں جابر سن لو کہ تیرے رب نے کائنات کی ہر شیئے کو اس نور سے پیدا کیا جس نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اور وہ نور تیرے محبوب تیرے نبی علیہ السلام کا نور محمدی ہے پھر فرمایا فَجَعَلَ ذَلِكَ النُورَ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْسُ يَشَا اللَّهُ تَعَالَى پھر اس نور کی کائنات میں سیر کرواتا رہا اس کے فیوزات کو تقسیم کرتا رہا کائنات کو اس کے جلوے کراتا رہا اور بتاتا رہا دیکھ لو یہ چہرہِ رب دعا ہے یہ ظلفِ امبری ہیں جس کا فیض ملے گا تو کائنات کو بنا دوں گا پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْطِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب وقت بھی نہ تھا یہ وہ وقت تھا نہ اللوح بنی تھی نہ قلم بنا تھا ولا جنت ولا مارن نہ جنت بنی تھی نہ دوزخ بنی تھی ولا ملک ولا سماؤن نہ فرشتے بنے تھے نہ سماؤ بنی تھی ولا سماؤن ولا اردن نہ زمی کو بنایا تھا نہ آسمان کو بنایا تھا ولا شمس ولا کمر نہ شمس نہ سورج بنائے تھے نہ چاند بنایا تھا ولا جنی ولا انسی نہ عالم جنمات کو بنایا تھا نہ عالم انس کو بنایا تھا فَلَمَّا عَرَادَ اللہ تعالیٰ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ جب اللہ حب العزت نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نور کے چار حصے کر دیئے پہلے سے کلم کو پیدا کیا دوسرے سے روح کو پیدا کیا تیسرے سے عرش کو پیدا کیا پھر چوتھے کے چار حصے کر دیئے پھر پہلے سے اللہ حب العزت نے حامیلین عرش کو پیدا کیا دوسرے سے کرسی کو پیدا کیا تیسرے سے جمی ملائکہ کو پیدا کیا پھر چوتھے کے چار حصے کر دیئے پھر پہلے سے اللہ حب العزت نے جمی سماوات کو پیدا کیا دوسرے سے زمین کو پیدا کیا پھر تیسرے سے جنت اور دوزک کو پیدا کیا اور بتا دیا کہ یہ سب کچھ اس وقت پیدا کر رہا ہوں جب ہر شیئے کو نسبت اس حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عطا کر دی ہے اب یہاں پر ایک قائدہ بڑا غور طلب ہے قانون یہ ہے قانون قدرت یہ ہے کہ کہ پہلے اصل دکھا دیا اور پھر کائنات کا اصول بتا دیا فرمایا اصل دیکھ لو میں نے تو اس کو سیر بھی کرا دی ہے یہ اصل ہے پہچان لو اور اب قائدہ بتاتا ہوں کہ کہ ہر شیئے اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے اس کو لاغ آف گریویٹیشن کہتے ہیں اس کو جازبیت کا قانون کہتے ہیں کہ جیسے زمین پر ایک پتھر لینے ایک طاقتور شخص اپنی طاقت کے زور کے ساتھ اس پتھر کو آسمان کی طرف پھینکتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ گریویٹیشن کا جو لوح ہے جو جازبیت ہے جو کشش ارد ہے وہ اس پتھر کو واپس کھینچ کے لے آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کشش پھینکنے والے کی کوکت پر غالب آ جاتی ہے پھینکنے والے کی وہاں پوزیشن ختم ہو جاتی ہے وہاں کشش کا قانون رائج ہو جاتا ہے کشش کیا ہے کہ یہ یہاں پر نسبتِ مصطفیٰ کی کشش ہے حقیقتِ مصطفیٰ کی کشش ہے ناموسِ مصطفیٰ کی کشش ہے توقیرِ مصطفیٰ کی کشش ہے حقیقتِ مصطفیٰ کی کشش ہے فرمایا کائنات کی ہر شے کے اندر میں نے عدب و نشرتِ مصطفیٰ کی کشش رکھ دی کائنات کی ہر شے کے اندر محبت و توقیرِ مصطفیٰ کی کشش رکھ دی کائنات کی ہر شئے کے اندر عشق مصطفیٰ کی جذبیت رکھ دی اب جس شئے کو دیکھتے ہو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں کھیچی چلی آ رہی اگر نگاہ ڈالی انسان کی طرف تو انسان کو دیکھا کہ وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں کھی کھینچا چلا آ رہا ہے پھر نگاہ ڈالی انسان پر تو وہ بھی کھیچا چلا آ رہا ہے پھر عالمِ ملائک کی طرف دیکھ نظر دوڑائی تو وہاں فرشتے بھی آسمان کو چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں تباف کرنے آ رہے ہیں وہ فرشتے بھی ستر آزار کی تعداد میں روزانہ صبح اترتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں وہاں سے فیوضات حاصل کرتے ہیں ان کی کشش بھی ان کو کھینچ کر اسی بارگاہ میں لے آتی ہے فرشتے اوپر جاتے ہیں مگر جانے کو دل نہیں کرتا کہتے ہوں گے مولا تُو نے کشش واہ رکھی ہے اوپر کیوں بلاتا ہے پھر اس کے بعد عالمِ جمادات کی طرف نگاہ پہ لائی تو عالمِ جمادات بھی اسی حقیقتِ مصطفیٰ اسی ناموسِ مصطفیٰ کی آواز لگاتا ہوا نظر آتا ہے عالمِ جمادات میں چاند کی طرف دیکھا وہ بھی محبوب کا کھلونہ بنتا ہوا نظر آتا ہے سیدنا عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس وقت آپ پر حقیقت میں ایمان لے آیا تھا وہ وہ وقت تھا کہ جب ایک روز ایک رات میں نے چاند کو دیکھا وہ اپنے جوبت پر چمک رہا تھا ایک نگاہ جب چاند پر ڈالتا ہوں کہ چاند کبھی دائیں طرف رکھت کر رہا ہے کبھی بائیں طرف وچھت کر رہا ہے میں حیران ہو گیا ارے چاند تجھے کیا ہوا وہ چاند اپنی دل کی نگاہ سے مجھے کہہ رہا تھا نیچے تو دیکھو نیچے دیکھا قربان جائیں محبوبِ مصطفیٰ آپ کی انگشت مبارک چاند کی طرف تھی وہ دائیں جاتی تھی چاند جھومتا ہوا دائیں چلا جاتا تھا وہ بائیں جاتی تھی وہ چاند وچھت کرتا ہوا بائیں چلا جاتا تھا محبوب فرماتے ہیں چچا عباس آپ کو پتا ہے کہ وہ چاند مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں اس سے کر رہا تھا تو دل کی زبان یوں کہتی ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہوگا اے میرے محبوب مصطفیٰ آپ کو کیا پتا آج تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بنانے کا مقصد ہی کیا تھا آج تو مجھے اپنے ہونے کا احساس ہوا ہے آج پتا چلا ہے کہ مجھے محبوب محبوبِ خدا نے مجھے اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا تھا کہ میں آج محبوب محمدِ مصطفیٰ کا کھلونا بنوں گا پھر ادھر ہرنی کی طرف عالمِ حیوانات کی طرف نظر دورائیں تو ایک ہرنی کی طرف نگاہ جاتی ہے کہ آقا ساتھ و السلام تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں ایک ہرنی آقا ساتھ و السلام کی باردہ ہمیں عرض کر رہی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ ان لوگوں نے مجھے بند کر دیا شکار کر لیا میں عرض یہ کرتی ہوں کہ مجھے تھوڑی سی محلت لے کر دے دیں میں نے ابھی دو ننے بچوں کو جنم دیا ہے میں جاؤں گی اور آقا کی قسم میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی آقا ساتھ و السلام نے عرض کی فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ حاضر ہے ہم مالک ہیں فرمایا بھئی اس کو دو گھنتے کے لیے جانے دو وہ پوچھنے لگے اس کا زامن کون ہے قربان جائے محبوب محمد مصطفیٰ پر فرمانے لگے تمہیں محبوب محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے بھی زامن کون ہے ہماری عرض کا زامن محمد ہے پھر ہرنی کو بھیج دیا قربان جائے اس کے عقیدے پر قربان جائے اس ہرنی کے عقیدے پر کہ دو گھنٹے میں دودھ پلا کر واپس آ گئی اس لیے واپس آئی کہ اس کو بھی پتا تھا کہ محبوب محمد مصطفیٰ کی ناموس کا مسئلہ ہے اگر نہ آیا اگر واپس نہ آئی تو دنیا والے کہیں گے یہ محبوب کی ناموس پہ حرج آئے گا اگر میں بھی واپس نہ آئی تو محبوب کی زمانت پہ حرج آئے گا میرے بچے مرتے ہیں مرتے رہیں میرے محبوب نے زمانت دی ہے واپس جاؤں گی پھر عالم حیوانات میں نگاہ ڈالی تو ایک باولے اونٹ کی طرف نگاہ پڑی وہ اونٹ تھا جو انسار قبیلے کے کچھ لوگوں نے اونٹ اپنے کام کاج کے لیے پال رکھا تھا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ باولہ ہو گیا ہے اب نہ کام کرتا ہے نہ کاج کرتا ہے نہ ہمارے کسی کام آتا ہے ہم تو بھوک سے مر رہے ہیں یہ سن کر قربان جائیں محبوب مستقا پر کہ اونٹ کی طرف چل پڑے وہ انسار کہنے لگے یا رسول اللہ وہ باولہ ہو گیا ہے ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ آپ کی بارگاہ میں گستاخی نہ کر دے قربان جائیں جب آقا علیہ السلام اس کے قریب ہوئے تو وہ اونٹ اپنا مقام چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ اور ناموس مصطفیٰ کے سامنے سجدہ ریت ہو گیا وہ اونٹ بھی کہتا ہوگا میں باولہ ہوں گا تو دنیا والوں کے لیے ہوں گا آج میری کشش مجھے کھینچ کر محبوب کی طرف لے جا رہی ہے وہ بھی کہتا ہوگا یہ بھی ناموس مصطفیٰ کی خاطر آیا ہوں کہ کوئی میرے محبوب کی شان پر حرج نہ آ جائے پھر نگاہ ڈالی تو ادھر وہ گوشت بکری کا گوشت بول پڑتا ہے وہ بھی ناموس مصطفیٰ کی خاطر قربان ہے وہ بھی عشق مصطفیٰ کے لیے ہے اس کا سب کچھ حضور کے لیے قربان ہے جب وہ یہودی خاتون آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بکری کا زہر علود گوشت پیش کرتی ہے قربان جائیں محبوب محمد مصطفیٰ جب کھانے لگتے ہیں تو وہ اس گوشت کی کشش بھی بول پڑتی ہے اس کا عدب بھی بول پڑتا ہے اس کی ناموس رسالت بھی بول پڑتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ اس کو مت کھائیے کہ میں نے سن رکھا ہے واللہ یاسموکا من الناس میں نے سن رکھا ہے محبوب آپ کی خدا حفاظت کرتا ہے اس گوشت کو نہ کھائیے یہ زہر علود ہے حضرین محترم پھر جبل سبیر پر آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی موجود ہیں صحیح نہ ہوا کر صدیق بھی موجود ہیں صحیح نہ عثمان غنی روایت کرتے ہیں صحیح نہ عمر فاروق بھی موجود ہیں جب جبل سبیر پر قدم رنجا فرماتے ہیں تو اس کی کشش بھی بول پڑتی ہے اس کی محبت رسالت میں اس کی کشش اور جازبیت بھی بولتی ہے اور وہ اس کیفیت میں اپنے آپ پر کابو نہیں پا سکتا تو ترپ پڑتا ہے وجد تاری ہو جاتا ہے جب وجد کی کیفیت میں کامپ نے لگا تو آقا علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک اس کے سینے میں پیوست کر دیا فرمایا ارے جبل سبیر تمہیں پتا نہیں کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں وہ اس کی محبت بھی اسی وقت نامو سے رسالت کے سامنے جھک گئے حضر محترم یہ وہ محبت ہے یہ وہ کشش ہے کہ جس کی طرف اس وقت تحریک بن حاج القرآن آپ کو بولا رہی ہے یہ وہ کشش ہے یہ وہ نامو سے مصطفیٰ کا سبق ہے جو تحریک من حاج القرآن سکھا رہی ہے یاد دلا رہی ہے بتا رہی ہے کہ قانون یہ ہے کہ جو اپنی کشش کے اندر رہتا ہے اس پہ کرم بھی رہتا ہے جو کشش کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے یہ تحریک من حاج القرآن جو خارج ہو گئے ان کو بھی داخل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو داخل ہیں ان کو بھی پیوستہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو پیوستہ ہیں ان کو اور وابستہ کر رہی ہے ان کو ان کا مرکز و محور یاد دلا رہی ہے آج نامو سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر حرج آ رہا ہے جس کے اندر محبت ہے اس کے اندر نامو سے مصطفیٰ کا احترام بھی ہے جس کے اندر محبت نہیں اس کے اندر نامو سے مصطفیٰ بھی نہیں آج تحریک منحاد القرآن اسی تحریک ہے کہ اسی نامو سے مصطفیٰ کا سبق یاد دلا رہی ہے لوگوں کو اسی مشن کی طرف راغب کر رہی ہے اپنے مرکز و محور کی طرف دیکھو یہ وہی مشن ہے جس کو لے کر امام مالک بھی چلے تھے امام آزم بھی چلے تھے امام بخاری بھی چلے تھے امام مسلم بھی چلے تھے امام تربیری بھی چلے تھے قادی ایاد بھی چلے تھے حضور شیخ عبدالقادر جیدانی بھی چلے تھے کوئی امام قسطلانی بھی چلے تھے امام اسکلانی بھی چلے تھے امام سیوتی بھی چلے تھے شاہ علی علیہ محدیس ڈیلوی بھی چلے تھے آلہ حضرت بھی چلے تھے آج سب کا رنگ جمع ہو گیا تو حضور شیخ الاسلام چل رہے ہیں اس کشش کے مشن کے کو دامن تھام لے آج نامو سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید اور تنقیز کرنے والوں کو ان کے مو پہ تماشا مار دیں ان کو بتا دیں تمہاری تمہاری تمہارا ظلم تمہاری خباست تمہاری مخالفت تمہارا اندھاپن سب کچھ ایک طرف یہ عشق مصطفیٰ کا سمندر بہتا جائے گا اور تمہیں خسو خواہ شاک کی طرح بہاتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس مشن کو لے کر چلیں اس فکر کو لے کر چلیں نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارا جی نہ مرنا ایک ہو جائے اور دن رات ایک ہو جائے کلام و سکوت ایک ہو جائے سبر و حضر ایک ہو جائے سب کچھ ایک ہو جائے یہ مشن چلتا رہے گا خدا کی عزت کی قسم وہ وقت بھی آئے گا جبکہ امت مسلمہ تخلف سے نکل کر پھر مقدم کی طرف چلی جائے گی پھر اپنی منزل دیکھے گی ہماری منزل بھی مدینہ ہے ہماری ابتداء بھی مدینہ ہے ہماری انتہا بھی مدینہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا الْمُبِينَ